اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب ہمارے آج کی ویڈیو میں یہ انگرکھے والی کمیز بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ سیکھیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کا گلہ کٹنگ کر لیا ہے ابھی ہم اس گلے میں اس لیس کے ساتھ انگرکھا بنائیں گے یہ انگرکھا بنانا بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو آپ نے بیننسکپ کیا پورا دیکھنا ہے سٹیپ بیسٹ اپ آپ کے ساتھ یہ بہت ہی آسان طریقہ شیئر کریں گے چلتے ہیں ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے یہ پیسٹ بکرم لیا آپ دے سکتے ہیں ساڑھے نو انچ کی چڑھائی رکھی ہے بکرم کی اور نو انچ کی لمبائی آپ دے سکتے ہیں اس بکرم کے ساتھ ابھی ہم گلہ کٹنگ کریں گے گلہ کٹنگ کرنے کے لیے اس کا ہم سینٹر پوائنٹ بنا لیں گے اس طرح سینٹر پوائنٹ بنانے کے بعد یہاں پر ہم اوپر سے گلہ ساتھ انچ رکھنے کے لیے ساڑھے تین انچ پر نشان لگائیں گے اوپر سے گلہ سات انچ رکھنے کے بعد دیپ میں ہم گلے کو ساڑھے سات انچ رکھنے کے لیے آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے ہاف انچ ہمارا اوپر سلائی میں چلا جائے گے اس طرح آٹھ انچ پر ہمارا نشان لگ چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم اوپر سے لے کر نیچے تک اس طرح آئرن کو رکھیں گے اس کے اوپر گلے کے سائز کے درمیان میں آئرن کو رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ آئرن کے ہم نشان لگا لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح ہمارا آئرن شیپ کا گلہ نشان لگ چکا ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے وی گلے کا نشان لگانے کے لئے گلے کے سائز کے ساتھ ساتھ ایک انچ کی بکرم چوڑی رکھتے ہوئے یہاں پر ہم گلے کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح ہی آپ دے سکتے ہیں ہمارا آئرن شیپ گلہ کٹنگ ہو چکا ہے باہر سے بھی ہم نشان کے اوپر کٹنگ کر لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ہمارا یہ وی گلہ کٹنگ ہو چکا ہے اس طرح گلے کو کٹنگ کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو کپڑے کے اوپر پریس کر دیں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا دو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل تمور سٹیچ اس کو سبکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی اچھا اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ساتھ ایک گلہ ہمارا پریس ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں گلے کے باہر سے ہافنچ رکھتے ہوئے کپڑے کو اس طرح یہاں پر ہم فولڈ کر دیں گے باہر والے کپڑے کو اس طرح فولڈ کرنے کے بعد ہمارا پریس ہو چکے اس کا یہاں پر ہم کریس پوائنٹ بنا لیں گے سینٹر کر کے کریس بنانے کے بعد اس طرح یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ بن چکے آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر گلے کے باہر سے سلائے لگا لیں گے سمپل کمیز کے اوپر لیس کے ساتھ انگرکھا سٹائل کمیز بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ پورا دیکھنا ہے ویڈیو کوئنٹ سے بسٹیپ نہیں کرنی یہاں پر گلے کے سلائے لگانے کے بعد یہاں پر ہم گلے کے اندر سے ہاف انچ کپڑا رکھتے ہیں باقی کو کٹ کر لیں گے اس طرح یہ آپ دے سکتے ہیں اس کو کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم گلے کے اوپر رکھ دیں گے یہاں پر کومنٹ پرنے لگا کے یہاں پر ہم اس کو فکس کر دیں گے اس طرح گلے کو فکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم گلے کے ساتھ ساتھ سلائے لگا لیں گے گلے کی یہ سلائے لگانے کے بعد یہاں پر ہم گلے کے اندر کٹ لگا لیں گے اس طرح کٹ لگانے کے بعد گلے کو پلٹا کر یہاں پر ہم آئرن کر لیں گے اچھی طرح کمیز کے گلے کو آئرن کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کے اوپر لیس کے ساتھ انگرکہ سٹائل بنائیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں ہمارا گلہ آئرن ہو چکا ہے بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ ہمارا گلہ بن چکا ہے آپ دے سکتے ہیں سمپل سا یہ آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم اس کو انگرکھا سٹائل بنائیں گے یہاں پر ہم سینٹر پوائنٹ سے پانچ انچ پر نشان لگائیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں سینٹر پوائنٹ سے پانچ انچ آپ یہاں پر چار انچ بھی رکھ سکتے ہیں یہ کمیز کا ہیوی سائز ہے تو یہاں پر ہم نیچے تک پانچ انچ پر اس طرح نشان لگاتے جائیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں پانچ ہن تک ہمارا یہ نشان لگ چکے ہیں یہاں سے ہم کمیز کو لیں گے یوں اس طرح پکڑیں گے اور اوپر جو پہلا نشان لگایا تھا یہاں سے اس طرح پکڑیں گے اور یہاں پر ہم کریس پوائنٹ بنا لیں گے ایرن کے ساتھ اس طرح ہم نشان لگا لیں گے ایرن کے ساتھ یہ آپ دے سکتے ہیں ہماری کریس بنتی جائے گی اس طرح آپ یہ سائز کم بھی رکھ سکتے ہیں چار انچ بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کریس ہماری بن چکی ہے ابھی ہم یہاں پر ہلکی سی شیپ دیتے ہوئے یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے اس نشان سے اس کریس پوائنٹ تک یہ آپ دے سکتے ہیں ہلکی سی یہاں پر صرف شیپ دینی ہے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ ہمارا رنگ رکھا سٹائل آ چکا ہے یہاں پر ہماری لیس آ جائے گی پہلی لیس ہم یہاں پر لگائیں گے یہاں دے سکتے ہیں یہاں تک ہم لیس کو کٹ کر لیں گے اور دوسری یہاں پر ہم نیچے تک لے کے جائیں گے یہاں پر ہم پہلے لیس کو رکھیں گے نیچے والی سیٹ سے گلے کے سینٹر سے لیس کو لگائیں گے اوپر تک اس طرح لیس لگاتے جائیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر لیس بازار سے لے کے پر لگا سکتے ہیں کوئی بورڈر بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے ہماری یہ سلائے لگ چکے آپ دے سکتے ہیں لیس کو اٹیج کرتے ہوئے گلے کے اوپر دوسری سیٹ سے بھی سیم اسی طرح سلائے لگا لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں ایک سیٹ سے ہماری مکمل طور پر لیس لگ چکے گلے کے اوپر بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ ابھی ہم دوسری سیٹ سے بھی لیس کو سٹارٹ کریں گے اوپر سے لیس کو لگانا سٹارٹ کریں گے گلے کے سینٹر تک یہاں پر ہم گلے کے ساتھ ساتھ سلائے کو لگاتے جائیں گے گلے کے ایک سیٹ کی جو پہلے لیس لگائی تھی یہ دوسری لیس اس کے اوپر آتی جائے گے اس طرح سینٹر کے بعد یہاں پر ہم نشان کے اوپر لیس کو لگاتے جائیں گے اس طرح کورنر کے اوپر یہاں پر ہم کورنر کو اس طرح پکڑیں گے اور اس کا یہاں پر فولڈ کرتے ہوئے کورنر بنا لیں گے اچھا سا یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح نوکدار اس کا کورنر بنا لیں گے اور یہاں پر کریس کے اوپر سلائے لگاتے جائیں گے اس طرح انگرکے کے کورنر کے بعد ہم نے جو نیچے تک یہ کریس بنائی تھی اس لئے بنائی تھی تاکہ ہمیں جو لیس ہے وہ لگانے میں بہت ہی آسانی ہو یہ آپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم یہ لیس لگاتے جا رہے ہیں بلکل سی دی سی دی اس طرح کسی بھی سیمپل کمیز کو کٹنگ کرنے کے بعد اگر آپ کو سیمپل کمیز کٹنگ کرنا آتا ہے تو اس کے اوپر آپ انگرکہ سٹائل کمیز بنا سکتے ہیں مطلب کہ لیس یا بورڈر کے ساتھ آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں ہمارا یہ کورنر بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ بنائے ابھی ہم یہاں پر دوسری سلائی بھی لگا لیں گے لیس کے اوپر اگر آپ کا سلائی سے لیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم انسٹاگرام پر فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں جس پر ہم اچھے چھے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری یہ لیس لگ چکی آپ دے سکتے ہیں لیس لگانے کے بعد یہاں پر ہم دامن میں یہ چوڑی لیس لگا لیں گے آپ دے سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ بنی ہوئی ہے لیس دامن پر لیس لگانے کے لئے پہلے ہم لیس کو اس طرح رف سیڈ سے رکھیں گے اور لیس کے ایک کنارے کو پر اس طرح سلیہ لگاتے جائیں گے ایک کنارے کو پر یہ سلیہ لگ جائے گی تب ہماری یہ لیس جو ہے وہ سیدھی سیڈ سے پلٹ جائے گی پھر ہم لیس کو پلٹا کے دوسری سیڈ سے بھی لیس کی سلیہ لگا لیں گے اس طرح ہمارے جو لیس کے اندر کا دباؤ ہے وہ ہمارا گم ہو جائے گا بلکل فنشنگ کے ساتھ ہماری یہ لیس لگ جائے گی لیس کے ایک سائٹ کی سلائی ہماری لگ چکے آپ دے سکتے ہیں دباؤ ہمارا بلکل اندر کی طرف چلا جائے گا اس طرح ابھی ہم یہاں پر دوسرے کناہیت کے اوپر بھی سلائی لگا لیں گے لیس یا بارڈر کسی بھی چیز کو اس طرح اوپر رکھ کے لگانے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ اس طرح آپ کا جو دباؤ ہے وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ کی لیس بھی فنشنگ کے ساتھ لگ جاتی ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح ہماری یہ لیس فنشنگ کے ساتھ لگ رہی ہے اور نیچے والا دباؤ بھی آپ دے سکتے ہیں گم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی دامن کے اوپر بھی لیس لگ چکے ہیں ابھی ہم یہاں پر گلے کو آئرن کر لیں گے اور انگرکے کو پوری لیس کے اوپر آئرن کر لیں گے اچھی طرح ہم اس کو آئرن کے ساتھ بٹھا دیں گے سٹیچنگ کرتے ہوئے آپ بھی ساتھ ساتھ آئرن کا استعمال ضرور کیا کریں اس سے آپ کی سٹیچنگ میں کافی فنشنگ آتی ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں پہلے ہمارا گلہ کس طرح آ رہا تھا آپ بھی آئرن کرنے کے بعد کس طرح آ رہے ہیں ایسا ہے کہ کوئی لیس لگانی ہے اور لیس لگانے کے بعد آپ سلائی کے اوپر اچھی طرح آئرن کر لیں گے پہلے رف سائٹ سے پھر فنشنگ سائٹ سے اور دوری پیپن لگاتے ہوئے بھی سیم اسی طرح مطلب کہ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اسٹیچنگ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ آئرن ضرور لگائے کریں اس طرح پہلے رف سائٹ سے پھر فنشنگ سائٹ سے ہماری یہ دیکھ سکتے ہیں آئرن لگ چکی ہے لیس کے اوپر اور ہمارا انگرکھا سٹائل کمیز بن کر تیار ہو چکا ہے یہاں پر ہم اس کے کورنر پر دوری بھی لگا لیں گے مجھے پوری مید ہے آپ کو ہماری انگرکھا سٹائل کمیز بنانے کا طریقہ اچھا لگا اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ